تالبان کا دور منشیات کی تجارت پر زور پاکستان کے لیے خطرہ بڑھ گیا افغانستان میں بڑے پیمانے پر کرسٹل میت کی تیاری کی جا رہی ہے انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق مختلف عدویات کی تیاری کے دوران غیر قانونی طور پر کرسٹل میت تیار کی جاتی ہے افغانستان کے صوبے نمروز اور فرہ کے عزلہ بکوا اور خاش روڈ میں چار سو اٹالیس لیبارٹریز ہیں جہاں ایفیڈرین کی پیداوار کی جا رہی ہے جس سے ایک ہزار ٹن کرسٹل میت بنائی جاتی ہے دنیا کی تقریباً پچاسی فیصد افیون کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے افغان تالبان نے حکومت سنبھالی تو منشیات کی تیاری اور فروغ پر پابندی لگائی لیکن اس کے باوجود اس وقت افغانستان میں منشیات کی تجارت میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے دوہزار بیس میں نیٹو کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق تالبان نے منشیات کی سنت سے چار سو ملین ڈالر سے زائد کمائے کرسٹل میت کی سمگلنگ سے خطے میں سیکیورٹی خدشات پیدا ہو رہے ہیں افغان حکومت کی منشیات کی پیداوار کی روک تھام میں ناکامی کے باعث پاک افغان تعلقات میں بھی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے